سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیک آن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بھولیں میں نے دیکھا کہ میری بائیں جانے پل کے شروع والے سیرے کے قریب چبوترے کے پاس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بیئر پیتی ہوئے بڑی اشتیاک بھری نظروں سے آگے کو جھک کر میری موت کا منظر دیکھ رہے تھے وہ مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں تھے مجھے ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے لکڑی کا پل بھی مختصر سا تھا اس وقت نائک نے مجھے پل پر ایک جگہ بلکل کنارے پر لاکر کھڑا کیا تو دونوں ڈوگرا سپائیوں نے رائفلوں کی سیٹی کیچ آگے کو کھینچ کر اس کی نالیاں میری طرف کر کے اس طرح سے گن لے لی یہ سے مجھ پر فائر کرنے لگے ہوں نائی گنگا داس نے مجھ سے ہنس کر کہا فکر نہ کرو یہ تمہیں گولی نہیں ماریں گے ہم تمہیں پل کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دینے والے ہیں تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو ایک دم سے نہ مر جاؤ یہ اس لیے فالن ہو گئے ہیں کہ تم کہیں بھاگ نہ جاؤ مجھے جہاں کھڑا کیا گیا تھا اس کے نیچے پہاڑی نالے کا پانی شور مچاتا بہ رہا تھا یہ نالا سلا بھی لگتا تھا پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ اس کی موجوں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی یہ بوترے کی طرف سے میجر رامہ راؤ کی کرخت آواز آئی نائی گنگا داس اس کو لٹکاتے کیوں نہیں یانگلی نائی گنگا داس نے فوراں بلاند آواز میں جواب دیا ٹھیک ہے سر نائی گنگا داس نے فوراں میری گردن کا پھندہ جو ابھی تک ڈھیلا تھا کس دیا اور بائیں جانب اور دائیں بائیں جانی بریف لے لیے پوزیشن میں کھڑے فوجیوں نے کہا رائیفلوں کمو اوپر کر لو اب تمہیں پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں میں اسے نیچے گرانے لگا ہوں دونوں فوجیوں نے رائیفلوں کی نالیاں اوپر کر لیں اور پول پر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے نائی گنگا داس نے میری گردن میں پڑی ہوئی رسی کے پھندے کے گیرا جو بلکل میرے حلق کے نیچے آگئی تھی پیچھے ہٹا دیا اور میرے کان کے قریموں لاکر پھندہ ٹھیک کرتے ہوئے آہستہ سے مجھے ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس کو سن کر میں حقہ بقہ ہو کر رہ گیا مجھے اپنے کانوں پر اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا فکرہ سنا ہے نائی گنگا داس نے آہستہ سے کہا فکر نہ کرو جب تم نیچے گروں گے تو تمہارے گردن کی رسی کی گرہ کھل جائے گی میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا وہ یوں ہی میری گردن میں پڑے ہوئے بل کو بہت ڈھیلے پڑے ہوئے پھندے کو ہنگلیوں سے ادھر ادھر کر رہا تھا میری حیرت کی انتہا نہاں رہی تھی آنکھوں میں جو سوال تھا اس کو گنگا داس نے پڑھ لیا تھا میری آنکھوں میں جو سوال تھا وہ میں کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے اور تم مجھے موت کے موں سے بچانا یس سر اور اس کے ساتھ ہی نائی گنگا داس نے دھکا دے کر گرا دیا میں نیچے گرا میری گردن کو بڑا ممولی سا جھٹکہ لگا اور رسے کھل کر میری گردن سے الگ ہو کر اوپر کو رہ گئی اور میں نیچے نالے کے شور مچاتے پانیوں میں گر پڑا مجھے اپنے پیچھے کوئی دو سیکنڈ کے وقفے کے بعد کسی اور شخص کے نالے میں گرنے کی آواز آئی یقینا یہ نائی گنگا داس ہی تھا اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور جس نے میری گردن میں پڑا ہوا پھندہ مجھے نیچے یہ جانے سے پہلے کھول دیا تھا اب اوپر سے ہر قسم کے فائر کے دھماکے کی آواز سنائی دینے لگی ان میں پسٹول کے فائر بھی تھے یقینا کیپٹن بطرہ اور مدرسی میجر راما راؤ بھی کر رہے تھے سٹین گنوں کے فائر تھے اور رائیفلوں اور دھماکے بھی تھے گولیاں میرے آگے اور پیچھے گر رہی تھیں مگر خدا بھلا کرے اس تیز پہاڑی نالے کا وہ اس قدر تیز بے رہا تھا کہ آنان فانان مجھے اپنی سمندر ایسی اوپر کو اٹھتی ہوئی موجوں کی لپیٹ میں لے کر کہیں کا کہیں لے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد نالا پہاڑی کے پہلو میں ایک طرف کو مڑ گیا اس موڑ نے مجھے دشمن کی فائرنگ سے محفوظ کر دیا مگر نالے کا پانی اس قدر تیز رفتار تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا میں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر مجھے اپنے فوراً بعد نالے میں کودنے والا مسلمان فوجی کہیں نظر نہ آیا میں نے اپنے آپ کو نالے کے ہی جان خیز بہاؤ کے حوالے کر دیا صرف اتنی کوشش ضرور کرتا رہا کہ پانی میں ڈوبنے نہ پاؤں اس کے لیے صرف کبھی کبھی مجھے ایک دو بار ہاتھ پہنچ لانے پڑتے تھے نالا ایک پہاڑی کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے ٹیلے کے پہلو سے گزرتا ہوا دور بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان تنگ درے میں داخل ہو گیا پانی کا باؤ یہاں بھی بڑا تیز تھا دونوں جانب اونچے پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر اگے ہوئے درختوں کی چھتریوں کے طرح نظر آ رہے تھے میں نے ایک بار پھر سر نیچے گھما کر دیکھا تو مجھے سو ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر پانی کی لہروں میں ایک انسانی سار اور نیچے ہوتا ہوا اوپر نیچے ہوتا بڑھتا دکھائی دیا یہ سوائے اس مسلمان فوجی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا گولیوں کے دھماکے دور ہوتے ہوتے بند ہو گئے تھے نالا پہاڑی درے میں دونوں جانب کے پتھروں سے ٹکراتا شور مچاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا یہاں نالے کا پانی کافی گہرا ملوم ہوتا تھا میرے پاؤں نیچے زمین سے نہیں لگ رہے تھے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نالا مجھے دشمن کے کیمپ سے جتنی دور اور جتنی جلدی بہا کر لے جا سکتا ہے بہا کر لے جائے انچے پہاڑوں کا درہ ختم ہو گیا آگے تھوڑی کھلی جگہ تھی یہاں نالے کا بہاؤ تھوڑا کم ہو گیا میں نے ہاتھوں سے تیرنا شروع کر دیا میں نے پیچھے دیکھا ایک انسان تیزی سے تیرتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا نالا ان چٹانوں کے درمیان آگے سے آگے کی طرف بہتا چلا جا رہا تھا میں تیرتی ہوئے سوچنے لگا کہ اگر یہ جمعوں کے آگے کا علاقہ ہے تو یہ نالا ضرور پنجاب کے کسی دریاں میں جا کر گرتا ہوگا اور پریائے سطلج یا بیاس یا راوی میں ہو سکتا تھا کہ چلا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے علاقے میں ہوں علاقہ پہاڑی تھا مگر یہ سرسبز اور گھنے جنگلوں والی پہاڑیاں نہیں تھیں میرے پیچھے پیچھے آنے والا مسلمان فوجی جو اس بھرتی فوجی یونٹ میں نائک گنگت رام کے نام سے سرویس میں تھا اور جس نے مجھے موت کے موہ سے بچا لیا تھا اور مجھے نالے میں گرانے سے پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہارے پیچھے میں بھی نالے میں کود رہا ہوں اب تیرتے تیرتے میرے قریب آ گیا تھا مگر پانی کا بواہاؤ ہمارے درمیان فاصلہ اس سے زیادہ کم نہیں ہونے دے رہا تھا اس نے تیرتے تیرتے انچی آواز میں مجھے کچھ کہا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اس کی آواز میں نے ضرور سنی تھی مگر پانی کی تیز رفتار موجوں کی شور میں اس کے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے نالے کا پارٹ ایک بار پھر سمٹنے لگا سامنے انچی انچی پہاڑیاں بہ رہی تھیں نالہ ان پہاڑیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ نالہ پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی کے پہلو سے گزرتا ہوا آگے نکل جائے گا لیکن تھوڑی آگے جا کر ایک عجیب بات ہوئی پہاڑیوں کے سرنگ کی دیواز سے ٹکرا گیا میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کو سنبھالا اور اسی طرح تیز تیز پاؤں مارتے ہوئے تیرنے لگا کہ سرنگ کے درمیان میں ہی رہوں مجھے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے آنے والے مسلمان فوجی کی خبر لیتا مجھے اس کی آواز بھی نب بچنا انتہائی نممکن تھا پانی کے ساتھ بہتے بہتے اور تیرتے ہوئے اندھیرے میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سرنگ دو تین جگہوں سے بائیں جانے میں گھوم گئی تھی یہ نالا مجھے اپنے ساتھ لے کر کسی بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے نیچے ہی نیچے خدا جانے کی اس طرف چلا جا رہا تھا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پانی کے بہاؤں میں زیادہ تیزی آ گئی ہے پانی سرنگ کے اندر اس طرح سے ایک ریلے کی طرح بہنے لگا جیسے وہ ڈھلان پر بہ رہا ہو کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر میں نے سرنگ کے کناروں کی دیوار کو پکڑ پکڑنے کی کوشش کی کہ اب کسی جگہ بہر نکلے ہوئے پتھروں کو پکڑ کر رک جاؤں مگر سرنگ کی دیوار پر میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا پانی کا ریلہ زیادہ تیز ہو گیا تھا میری چھٹی حس نے مجھے کسی آنے والے خطرے سے اگاہ کر دیا تھا مگر میں سوائے بے بست تنکے کی طرح سرنگ کے اندر تیز رفتار پانی کے بہاؤں میں بہنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا میرے پاؤں تہہ میں پتھروں سے ٹکرانے لگے تھے میں نے محسوس کیا کہ زمین ڈھلانی ہے اس کا مطلب تھا کہ سرنگ نیچے کی طرف ہو گئی ہے پھر بھی مجھے شور سا سنائی دے رہا تھا یہ ایسا شور تھا جیسے پانی کی بہت بڑی چادر اوپر سے نیچے گر رہی ہو میرے رنگٹھے کھڑے ہو گئے آگے کوئی آبشار تھی میں نے پوری طاقت کے ساتھ پچھل کر سرنگ کو دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی روشنی نظر آئی یہ روشنی بڑھتی گئی پھر سرنگ روشن ہو گئی پانی کا شور بھی زیادہ بلند ہو گیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتا پانی کے زبردست ریلے نے مجھے سرنگ کے اندر اچھال کر بہر پھینک دیا میں زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں بلند ہوا اور پھر کل آبازیاں کھاتا نیچے ہی گرتا چلا گیا میں نے دیکھا کہ پانی کے ایک بہت بڑے تالاب میں گرنے والا ہوں میں نے اپنے آپ کو گیند کی طرح لپیٹ لیا اور پھر زور سے پانی میں گر گیا اور پانی کے اندر ہی اندر گرتا چلا گیا میرے پاؤں پانی کی تہہ میں پتھروں سے ٹکرائے میں اپنے آپ کو تیزی سے اوپر لے جانے لگا بازوں کو اوپر سے نیچے کرتے ہوئے جب میں نے پانی میں سے سر بہر نکالا تو دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے تلاب میں یا جھیل میں ہوں اور میرے دائیں جانب تلاب سے کافی بلندی پر پہاڑی سرنگ میں سے پانی کی بہت بڑی چادر آبشار کی طرح نیچے تلاب میں گر رہی تھی میں اس آبشار کے اوپر سے ہو کر نیچے گرا تھا اگر نیچے آبشار کے پاس پتھروں پر گرتا تو میری ہڈیاں چور جور ہو جاتی مگر پانی کے نیچے کو تیزی سے آتے ہوئے ریلے نے مجھے اپنی طرف اچھال کر ان پتھروں سے دور تلاب میں گرا دیا تھا اب میں نے ایک اور انسان کو تلاب میں تیر کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اس نے تیرتے ہوئے مجھے ایک بر پھر آواز دی مگر وہاں آبشار کا شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ اس آدمی نے جو یقیناً مسلمان فوجی اور میرا موسن ہی تھا کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے تلاب کی سطح چونکہ ہموار تھی اور پانی کا بہاؤ بھی پر سکون تھا اس لئے تیرتے تیرتے میں نے مڑ کر دیکھا کہ مسلمان فوجی میری طرف تیرتا چلا آ رہا تھا اور اشارے سے بائیں جانب ہو جانے کے لئے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ خود بھی بائیں جانب ہو گیا تھا بائیں جانب جھیل کا کنارہ تھا میں بھی کنارے کی طرف تیرنے لگا ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے کنارے پر پہنچ گئے پہلے میں کنارے پر نکلا میرے بعد مسلمان فوجی بھی کنارے پر آ کر نکل گیا یہاں کافی سرکنڈے تھے میں اٹھ کر اپنے موسن کی طرف گیا میرا جسم ٹارچر کی تشدد سے درد کی وجہ سے بہت زیادہ کرا رہا تھا بگر ٹھنڈے پانی نے اس درد کو کافی دبا دیا تھا دوسرے میں نوجوان تھا اور مضبوط جسم والا بلکہ کسرتی اور کمانڈو جسم والا تھا اور میرے جسم تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت کر کر کے لوہہ بن گیا ہوا تھا اس بار مجھ پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ کئی بار درد برداشت کی حر سے بہر ہو گیا تھا میں قریب یہاں تو میں نے اپنے موسن کو پہچان لیا یہ وہی گنگا داف بھرتی فوجی تھا جس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں وہ سرکنڈوں کے پاس بیٹھا پانی کمیز اتار کر نیچوڑ رہا تھا میری طرف دیکھ کر مسکرایا میں نے اس سے کہا اگر تم مسلمان ہو تو بھرتی فوج میں ہندو بن کر بھرتی ہوئے تھے اس نے اپنی فوجی کمیز جھاڑ کر دوبارہ پہنتے ہوئے کہا یہ باتیں بعد میں ہوں گی جوان پہلے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا ہم کٹھوہا کی پہاڑیوں میں ہیں اور یہ جھیل آگے جا کر کانگڑا کی وادی میں داخل ہو جاتی ہے ابھی ہم کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں ہیلیکپٹر کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دی میرے فوجی دوست نے میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کسیڑتے ہوئے کہا جلدی سے ادھر نکل چلو اور وہ میرے آگے آگے سرکنڈوں میں دوڑ پڑا میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا آسمان صاف تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اوپر ہیلیکپٹر سے ہمیں دیکھا جا سکتا تھا وہ بولا یہ دوگرا انفنٹری ڈویین کا ہیلیکپٹر ہوگا وہ ہماری تلاش میں ہے جس علاقے میں ہم دوڑے جا رہے تھے وہاں درخت بھی نہیں تھے صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی تھی ایک جگہ پہنچ کر فوجی دوست بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا ہم چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھے تھے اور ہماری نگاہیں اوپر آسمان بھر تھیں بین جانب کی پہاڑیوں کے اوپر سے ایک کے بعد ایک دو فوجی ہیلیکپٹر گڑ گڑاتے ہوئے نمودار ہوئے اور جھیل کے اوپر چکر لگانے لگے فوجی دوست نے کہا مجھے ملوم تھا کہ یہ لوگ ہماری تلاش میں ضرور آئیں گے فکر نہ کرو بس یہیں بیٹھے رہو فوجی ہیلیکپٹر جھیل کے اوپر کافی نیچے آ کر چکر لگا رہے تھے پھر وہ اس طرف آ گئے جہاں ہم چھوٹے ہوئے تھے ہم جھاڑیوں کے اندر جتنا گس سکتے تھے گس گئے ہیلیکپٹر کافی نیچے آ کر دیرے کی شکل میں چکر لگا رہے تھے بگر انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تھا جھاڑیوں کے اندر چھپے ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نظر نہیں آئے تھے آہستہ آہستہ ہیلیکپٹر اوپر اٹھتے گئے اور پھر جدھر سے آئے تھے اس طرف چلے گئے جب وہ پہاڑیوں کی دوسری طرف ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے تو میرے فوجی مسلمان دوست نے کہا کہ اس طرف انڈیا کی پندرہ ماؤنٹین ڈیوین کی یونٹوں کے کیمپ ہیں ہمیں اس علاقے سے دور رہ کر نیچے ہوشی آرپور کی طرف نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی یہ ہیلیکپٹر اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری آٹھ ڈوگرا ریجمنٹ کے فوجی ہماری تلاش میں ہیں اور انہوں نے تمہارے اور میرے فرار کی کٹھوہا کی فوجی کیمپ کو بھی وائرلس پر خبر کر دی ہوگی لیکن فکر کی کوئی بات نہیں یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے ہم یہاں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے ہم ابھی تک جھاڑیوں میں ہی بیٹھے تھے میں نے اس سے سوال کیا دوست پہلے اس راز پر سے پردہ ہٹاؤ کہ تم ڈوگرا یونٹ میں ہندو بن کر کیسے بھرتی ہوگے جبکہ بقول تمہارے تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے تم نے مجھے موت کے موہ سے بچایا ہے وہ بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر ہندو بن کر انڈیا کی فوج میں بھرتی ہونا چاہے تو ضرور اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا کیونکہ ایسا ناممکن ہے ڈاکٹری چیک اپ میں اس کا مسلمان ہونا فوری طور پر ظاہر ہو جائے گا پھر تم ڈوگرا یونٹ میں ہندو فوجی گنگا داست بن کر کیسے رہ رہے تھے وہ بولا میرا نام نور دین ہے مجھے گھر میں سارے محبت سے نور کہتے تھے میرا باپ فسادات کے وقت نوجوان تھا اور ریاست مالیر کوٹلا کے ایک کار کھانے میں فیٹر تھا یا پاکستان بنا تو مشرقی پنجاب کے دوسرے شہروں اور سکھ ریاستوں میں مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہوا تھا مگر ریاست مالیر کوٹلا کے مسلمان بچے رہے تھے میرے باپ کی شادی مالیر کوٹلا میں ہوئی ہوئی تھی شادی کے بعد وہ فرید کوٹ میں آکا ریلوے ورکشاپ میں ملازم ہو گیا میں اپنے ماں باپ کی شادی کے پانک سال بعد پیدا ہوا اور بڑی منتوں کے بعد اس دنیا میں آیا تھا میں ابھی سکول میں ہی پڑتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے آگے کی کہانی بڑی لمبی ہے مختصر یہ ہے کہ میں جوان ہو گیا اور ایک سکھ کے کارخانے میں کلرک ہو گیا جب بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے انتہا کر دی اور کشمیری غریت پرست ان کے مقابلے پر نکل آئے تو میں بھی کشمیر کے محاض پر پہنچ گیا اور اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ بھارتی فوجیوں کے خلاف نڑائی میں شریف ہو گیا لیکن کچھ حرصہ بات جب میں نے دیکھا کہ بھارتی فوجی جن کشمیری مجہدین کو پکڑ کر ٹرچر سنٹروں میں لے جاتے ہیں تو وہاں ان کی لاشیں ہی ماپس آتی ہیں اور انہیں حلا کر دیا جاتا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس پر عمل کر کے میں اپنے کشمیری مجہدوں کی بھارتی فوجی ٹرچر سنٹروں میں مدد کر سکوں اور انہیں وہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکوں چنانچہ میں ہندو بن کر ڈوگرہ فوج میں بھرتی ہو گیا میں کس طریقے سے بھرتی ہوا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا بارحال میں نائی گنگا داس کی اس کے نام سے ڈوگرہ فوج میں رہ کر قیدی ہونے والے کشمیری مجہدوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا کرتا رہا میں انٹیلیجنس میں تھا یہاں اس کیم میں ہی تھا جہاں تمہیں انٹیلیجنس کے لئے لائے گیا تھا مگر تمہارے گرد سکیورٹی اتنی سخت تھی کہ جس دوران تم پر بے بنا تشدد ہوتا رہا میں تمہارے کوئی مدد نہ کر سکا یا مجھے ملوم ہوا کہ تمہیں فانسی دی جانے والی ہے اور فانسی نالے کے پل پر لٹکا کر دی جائے گی تو میں نے اپنے مدرسی میجر آماراؤ کے پاس جا کر سلوٹ کیا اور کہا کہ سر مجھے اجازہ دی جائے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس پاکستانی کمانڈوں کو فانسی دوں کیونکہ جمہوں میں پاکستانی کمانڈوں نے میرے بڑے بھائی کے سارے خاندان کو ہلاک کر دیا تھا میں نے یہ چھوٹھی کہانی میجر آماراؤ کو اتنا ڈراما کر کے سنائی کہ اس نے مجھے اجازت دے دی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہیں میں نے جان بوجھ کر تمہارے گلے میں ڈالے گئے فندے کو گرہ ایسی لگائی جیسے ہی تو میں پل پر سے نیچے دھکا دوں تو تمہاری گردن سے رسی کے فندے سے ازاد ہو جائے مجھے ملوم تھا کہ اس کے بعد مجھے فوراں گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر میرے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا جائے گا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ تمہارے پیچھے میں بھی پل پر سے چھلانگ لگا دوں گا بس یہ ہے میری کہانی نائک نوردین نے اپنی کہانی ختم کی ہی تھی کہ فضاء میں ایک بار پھر ہیلیکاپٹر کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دی نائک نوردین نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا لگتا ہے فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے یہاں سے نکلو ہم اٹھ کر ایک طرح دوڑے تو ٹیلوں کے اوپر فوجی ہیلیکاپٹر نمودار ہوا ہم جلدی سے بیٹھ کر ساکت ہو گئے کوئی پچاس قدموں کے فاصلے پر ایک زبردست دھماکہ ہوا نائک نوردین نے گھبرا کر کہا یہ مارٹر گن کا گولہ تھا یہاں سے بھاگو ہم دورتے ہوئے پہاڑی کے پیچھے آگئے میں حیران تھا کہ بھارتی فوجی ہمارا سراغ لگاتے مارٹر گنے لے کر وہاں پہنچ گئے تھے مارٹر فائٹر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جاری ہو رہے تھے یہ بھارتیوں کی ہماکت تھی مارٹر گولوں کے دھماکوں سے ہم الارٹ ہو گئے تھے نائک بولا پہاڑی کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں وہاں دوسرا کوئی محفوظ راستہ بھی نہیں تھا مارٹر گنوں کے گولے ہمارے دائیں بائیں پھٹ رہے تھے ہم پہاڑی ڈلان پر چڑھنے لگے ڈلان پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ہم ان کی آڑ لے کر اوپر چڑھ رہے تھے مارٹر گنوں کے گولے یہاں تک نہیں آ رہے تھے ہم پہاڑی کی آدھی چڑھائی چڑھ چکے تھے کہ مارٹر کا فائد رک گیا ہم پہاڑی کی چھوٹی پر پہنچ گئے چھوٹی پر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں جھاڑیاں اور درخت کسرس سے اوگے ہوئے تھے سامنے کی جانب درختوں کی پیچھے ایک چٹانی دیوار تھی ہم نے چٹان کے پاس جا کر دوسری جانب دیکھا نیچے دریا بہ رہا تھا یہ دریا ایسا ہی تھا جیسے دریا پہاڑیوں میں ہوتے ہیں اس کا پاٹ چوڑا نہیں تھا مگر پانی کا بہاو بڑا تیز تھا ہم چٹان کے پاس بیٹھ گئے نائک نے نیچے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس دریا کی دوسری جانب پنجاب کی طرحی کا علاقہ ہے یہ دریا آگے کس طرف جاتا ہے میں نے پوچھا نائک بولا اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ہے یہ دریا آگے جا کر کسی اور دریا میں جا کر گرتا ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم کسی طرح اس دریا کے پاس دین کہنے لگا میرا خیال ہے پہاڑی کی دوسری جانب جا کر دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ادھر اترائی اتنی زیادہ خطرناک نہ ہو ہم اٹھے ہی تھے کہ ہمیں کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی یہ فوجی بوٹوں کی بھاری آواز تھی نائک بولا یہ انڈین فوجی ہیں یہ تو ہمارے سر پر پہنچ گئے ہیں ہم گبراہٹ میں چٹان کی طرف دوڑے ابھی چٹان کے قریب ہی تھے کہ پیچھے سے برین گن کا برسٹ آیا گولیاں سامنے چٹان سے ٹکرائیں ہم جلدی سے بیٹھ گئے اور اترتی فوجیوں کی آوازیں آنے لگیں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں گرنیڈ مارو دوسرے لمحے ایک گرنیڈ ہمارے آگے تین چار گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں گیرا میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ نائک نوردین نے ایسا کیوں کیا تھا گرنیڈ کا پین کھینچ کر جب اسے پھینکا جاتا ہے تو وہ دس پندرہ سیکنڈ کے بعد پھٹ جاتا ہے یہ ہینڈ گرنیڈ تھوڑے فاصلے پر پھینکا گیا تھا اور تین چار سیکنڈ اسے راستے میں لگ گئے تھے اسے چار پانچ سیکنڈ میں دھماکے سے پھٹنا تھا اور یقینی بات تھی کہ یہ گرنیڈ پھٹ کر ہمارے چیتڑے اڑا دیتا کیونکہ ہم اس کے بلکل قریب تھے ایک سیکنڈ کے اندر اندر نائی نوردین نے اچھل کر گرنیڈ کے اوپر چھلانگ لگا دی وہ بلکل گرنیڈ کے اوپر جا کر لیٹ گیا اور بولا دریا میں کود کر نکل جاؤ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا ہینڈ گرنیڈ پھٹ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے موسن اور جہاد کشمیر کے سرفروش مجاہد نوردین کے جسم کے پر خچے اڑ گئے تھے میں چٹان کی طرف دوڑ پڑا پیچھے سے مجھ پر مشین گن کے برسٹ فائر ہو رہے تھے میری زندگی ابھی لکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے مجھے کوئی گولی نہ لگی ورنہ گولیوں کی بارش میں میرا بچنا ناممکن تھا چٹان کے کنارے پر آتے ہی میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی میں نے اپنے آپ کو پوری طاقت سے آگے کی طرف اچھالا تھا تاکہ دریاء کے پانی میں گیروں دریاء کے کنارے نکیلے پتھروں پر نہ گیروں میں پتھروں سے تھوڑی ہی دور دور جا کر گرا اور اس کی تیز رفتہ لہروں میں غیب ہو گیا میں اپنے زور پر دریاء کی تہہ میں اتر گیا تھا کیونکہ دریاء یہاں زیادہ گہرا نہیں تھا میرے پاؤں بڑے زور سے تہہ کے پتھروں کو جا کر لگے لیکن پانی کے دباؤ اور بہاؤ نے مجھے زخمی ہونے سے بچا لیا میں پانی کے اندر داخل ہو گیا تھا اور اندر تیزی سے ہاتھ پانچلاتا دور نکل گیا سانس روکنے کی مجھے کافی مشک تھی یا میرا دم گھٹنے لگا تو میں نے اوپر آ کر سر پانی سے بہر نکالا میں جہاں ابرہ تھا وہاں دریاء اور پہاڑی نالے کا پاٹ چوڑا ہو گیا تھا اور ٹیلے دور دور چلے گئے تھے پانی یہاں بھی تیز رفتہ سے آگے کی طرف جا رہا تھا میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے ہی آگے بہتا چلا جا رہا تھا کچھ دور جانے کے بعد مجھے آسمان پر ہیلیکاپٹر کی گڑ گڑا ہٹ کی عوال پھر سنائی دی میں گردن مڑ کر دیکھا ایک فوجی ہیلیکاپٹر اوپر منڈلا رہا تھا میں غوتہ لگا کر پھر دریاء کے اندر کی طرف ہو گیا میں غوتے لگاتا جا رہا تھا کبھی سر بہر نکالتا تو کبھی سر اندر کر لیتا اور میں تیرتا ہوا دریاء میں دور سے دور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ پہاڑیاں بہت پیچھے رہ گئیں اور پھر میری نظروں سے اوجل ہو گئیں دریاء میدانی علاقے میں داخل ہو گیا تھا میں دریاء کی ایک بہت تیز موج پر بہتا ہوا دریاء کے این درمیان میں تیر رہا تھا میری دونوں جانب دریاء کے کنارے کافی دور تھے میں دریاء کے دائن جانب کے کنارے کی طرف اپنے آپ کو لانے کی برپور کوشش کر رہا تھا مگر دریاء کی تیز موجز پر میں سوار تھا اس نے برکرفتار گھوڑے کی طرح مجھے آگے ہی آگے لیے جا رہی تھی اسمان پر ایک جانب سے بادلوں نے آ کر سورج کو اپنے اندر چھپا لیا تھا میں کنارے کی طرف جانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا میں بڑا اچھا تیراک تھا لیکن بھر تھی ملٹری انٹیلیجنس نے تارچر سنٹروں میں مجھ پر جو بہمانہ تشدر کیا تھا اس نے میری جسمانی حالت کافی کمزور کر دی تھی اور میں تیرتے ہوئے بہت جلدی تھاک جاتا تھا اس جدو جہد میں کافی وقت گزر گیا اور دریاء کا بہاؤ مجھے اور آگے لے گیا بادل جو آسمان پر ٹکڑوں کی شکل میں آئے تھے اب پوری طرح چھا گئے تھے اور سورج غیب ہو گیا تھا آخر ایک طویل جدو جہد کے بعد میں کنارے تک آنے میں کامیاب ہو گیا کنارے پر آنے کے بعد میں وہیں سرکنڈوں میں پڑا ہاپتا رہا جب جسہ میں کھوئی ہوئی تاونائی کچھ واپس آئی تو میں اٹھا اور دریاء کا کنارہ جو انچا تھا اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا چاروں طرف دیکھا یہ ایک اجار علاقہ تھا کہیں کسی عبادی کا نام و نشان تک نہ تھا زمین بھی ویران تھی دور بہت بہت درختوں کے جھونٹ سے دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس علاقے میں نکل آیا ہوں اتنا ضرور یقین تھا کہ یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ یا یہاں سے مشرقی پنجاب کا میدانی علاقہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ کھیت وہاں کہیں نہیں تھے انسان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا دریاء کے کنارے کچھے تھے اور ان کے نیچے دوسری طرح بیل گاڑیوں اور گڑوں کے گزرنے کے نشان بھی پڑے ہوئے تھے میں ایک طرف چل پڑا موسم گرمہ تھا بادنوں کی وجہ سے خوشگوار ہوا چلنے لگی تھی میرے گیلے کپڑے چلتے چلتے اپنے آپ ہی خوشک ہو گئے میرے پاؤں میں ربڑ کے بوٹ تھے جن میں پانی بھار گیا تھا میں نے بیٹھ کر بوٹ اتار کر اندر سے پانی جھاڑ کر نکالا اور انہیں پہن کر دوبارہ چلنے لگا میرا حلیہ یہ تھا کہ داڑی اور موچھیں بڑھ چکی تھی سار کے بال بھی گردن تک آ گئے تھے بدن پر ایک پرانی خاکی رنگ کی کمیز اور نیچے نسواری رنگ کی بوسیدہ سی پتلون تھی جن میں پھوٹی کوڑی تک اور جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی میرے پاس کوئی چاکو بھی نہیں تھا ریوالور بھی نہیں تھا یہ دونوں چیزیں پارتھی فوجیوں نے تلاشی کے وقت مجھ سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لی تھی یہ میں جانتا تھا کہ اگر یہ مشرقی پنجاب ہے تو پھر یہ سکھوں کا علاقہ ہے اور زبان کی مجھے کوئی دکت اور پریشانی نہیں تھی میں پنجابی بور کر اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر سکتا تھا دریا کے ساتھ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آیا درختوں کے وہ جھونٹ جو دور سے دھندلے نظر آ رہے تھے اب صاف نظر آنے لگے تھے خیت بھی شروع ہو گئے تھے جن میں گندم کی فصل ابھی سرسبز ہی تھی اور اس کی کٹائی شروع نہیں ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے کہیں کہیں فصل پیلی ہو رہی تھی مجھے پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے دو تین آدمی دوڑتے چلے آ رہے ہوں میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتے چلا آ رہا تھا گھوڑے کی ٹاپوں سے گرد اڑ رہی تھی میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا گھوڑ سوار قریب آیا تو دیکھا کہ یہ ایک اکالی سیخ تھا اس نے لمبا زرد چولہ پہن رکھا تھا سر پر مکروتی پکڑی تھی اس نے فلادی چکر لگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک گھوڑے کی باغ تھی دوسرے ہاتھ میں لمبا سا فراک تھا میرا خیال تھا کہ یہ شاید وہ مجھے دیکھ کر رک جائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں مگر اکالی سیخ اس طرح گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے قریب سے آگے نکل گیا صرف میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے پر ایک آہ کی گہری نگاہ ضرور ڈالی تھی مگر میرے پاس رکا نہیں تھا جب اکالی سے گھوڑ سوار آگے نکل گیا تو میں بھی چل پڑا میں واقعی مشرقی پنجاب میں آ گیا تھا اور یہ دریا تو بیاز تھا یا سطلوی تھا کچھ اور آگے جانے کے بعد سرسبز علاقہ شروع ہو گیا تھا اور ہر طرف سرسبز کھیت تھے دریا کے کنارے کنارے ذرا نیچے کی جانب ٹالیوں کے درختوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا ان ٹالیوں پر بور آ رہا تھا ان کی بڑی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ٹالیوں پر نئی کمپلیں اور ہرے ہرے نئے پتے آئے ہوئے تھے کھیتوں میں سکھ کسان نظر آنے لگے ایک گاؤں آ گیا تھا مگر وہ دریا سے زیادہ دور نہیں تھا ایک مکان تھا ایک سکھ بھینسوں کے لیے دریا کی طرف آ رہا تھا میں دریا کے کنارے سے اتر کر کھیتوں کے ساتھ جو پاگڈنڈی بنی ہوئی تھی اس کی اوپر چلنے لگا ایک دیہاتی عورت سامنے سے آ رہی تھی اس نے سر پر جانوروں کے چارے کی گھٹڑی اٹھا رہی تھی میں پاگڈنڈی سے ہٹ گیا وہ میرے قریب سے گزر گئی عورت کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں ایک کھیت کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں پیٹر چال رہا تھا رہت کی گدی پر ایک تیرہ چودہ سال کا سیکھ لڑکا چھڑی ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا وہ چھڑی کو رہت کی لکڑی پر آہستہ آہستہ بجاتا جا رہا تھا رہت کا پانی نیچے سے جو بچے میں گر رہا تھا جو بچہ بھرا ہوا تھا اس میں پانی سے نیچے کھیتوں کی طرف جاتے نالے میں گر رہا تھا میں وہاں بیٹھ گیا موہا دھویا کمے کا پانی پیا لڑکا رہت کی گدی پر بیٹھا مجھے دیکھتا رہا پانی وغیرہ پی کر میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ یہاں سے ریلوے سٹیشن کس طرف ہے لڑکے نے چھڑی سے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر ہے لڑکے نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں اس طرف چلنے لگا زیادہ کرید کر میں نے علاقے کے بارے میں اس لیے نہ پوچھا کہ وہ مجھے بالکل ہی آجنبی نہ سمجھ بیٹھے میں نے سٹیشن پر جا کر خود بخود پتا چل جائے گا کہ میں مشرقی پنجاب کے کس علاقے میں ہوں کھیتوں کھیت چلتا گیا راستے میں ایک اور گاؤں آیا جس کے بہر جوڑ میں بہن سے نہا رہی تھیں ایک سکھ ریڑے کے پینے کے مرمت کر رہا تھا یہ گاؤں بھی پیچھے رہ گیا دور سے ریلوے کا سگنل نظر پڑا مجھے بھوک لگ رہی تھی میں اسے برداشت کیے ہوئے تھا مگر جسم کمزوری محسوس کر رہا تھا سٹیشن آ گیا چھوٹا سا دیاتی سٹیشن تھا اس کا نام بھی عجیب سا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا تھوڑے سے مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے ان میں سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے ایک کلی سے میں نے بڑے طریقے سے بات کر کے ملوم کیا کہ یہاں سے آگے بارڈر کی طرف امرت سر کا سٹیشن 30-35 میل ہے پیچھے ایک برانچ لائن جلندر کی طرف جاتی ہے جلندر میرے لئے خطرناک شہر تھا ٹرین کچھ دیر بعد آ گئی ٹرین مسافروں سے بھری ہوئی تھی میں اس میں بغیر ٹکٹ ہی سوار ہو گیا 30-35 میل کا سفر اس ریل گاڑی نے دو گھنٹے میں تائے کیا اور امرت سر کے سٹیشن پر آ کر کھڑی ہو گئی راستے میں ٹکٹ چیک کرنے والا ٹی ٹی نہیں آیا تھا ورنہ میرے لئے مشکل پیدا ہو سکتی تھی امرت سر سٹیشن سے بہر نکلنا میرے لئے کوئی مشکل نہیں تھا میں سٹیشن کے گیٹ سے نکلنے کی بجائے میں ریلوے لائنگ کے ساتھ ساتھ چھے ہرسہ کی طرف چلنے لگا ریگو بریج سے ذرا پہلے ریلوے یارٹ کی دیوار ایک جگہ سے تھوڑی سی توڑ کر لوگوں نے آنے جانے کے لئے راستہ بنا دیا ہوا تھا میں اس میں سے بحض نکل گیا سامنے ریلوے کوارٹروں کے پیچھے جی ٹی روڈ تھی جی ٹی روڈ سے دوسری سائیڈ جانے دائم گنج کی عبادی تھی ہمارا خفیہ مجاہد اسی عبادی میں رہ رہا تھا دوپیر کا وقت ہو گیا تھا امرہ سر میں گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا آسمان پر بادل آگے نکل گئے تھے اور دھوپ چمکنے لگی تھی میں نے پہلے سوچا کہ سیدھا اپنے مجاہد کے گھر چلا جاؤں پھر خیال آیا کہ ممکن ہے وہ گھر پر نہ ہو چنانچہ میں اس سینما اس کی طرف چال پڑا جہاں اپنے مجاہد کام کرتا تھا سینما ہوس میں جا کر میں نے دیکھا ہوا تھا اور مجھے اس کا کمرہ بھی ملوم تھا جہاں وہ اپنی چیزیں وغیرہ رکھا کرتا تھا سینما ہوس وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا میں وہاں پہنچ کر اس کے پہلو میں جو کمرے بنے ہوئے تھے ان کا سرسری سا جیزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اپنے مجاہد کے کمرے پر تالہ پڑا ہوا تھا میں وہاں سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا اسے جیٹی روڈ پر آ گیا اور کھیتوں میں سے ہوتا ہوا دائم گانچ کی عبادی میں اس گلی میں آ گیا جہاں مجاہد کا مکان تھا مکان پر تالہ پڑا ہوا تھا اس گلی میں صرف دو دکانے تھیں ایک پنساری کی اور دوسری پان سگرٹ والے کی ان دکانوں کے بہر چار پائیوں پر دو سکھ اور تین چار ہندو نوجوان بیٹھے مجھے بڑی گہری گور کر نظروں سے دیکھ رہے تھے میں خموشی سے الٹے پاؤں گلی میں واپس ہو گیا دو قدم ہی گیا ہوں گا کہ ایک مکان کے اندر سے دو آدمی نکل کر میرے سامنے آ کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے میرا راستہ روک رہے ہوں موسیقی